بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں تو چٹ پٹے پکوان میں آج بنا رہی ہوں میں گریل چکن کی ریسپی دیکھیں یہ کتنا سوفٹ اور مولائم بننا ہے ایسے جیسے آپ کے موہ میں جا کے گھل سجائے گا اور مشکل سے صرف ایک ٹیبل سپون آئل سے میں نے یہ گریل چکن تیار کیا ہے ریسپی کو انٹ تک دیکھئے گا اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور بناتے ہیں مزیدار سا یہ گریل چکن مزیدار اور جوسی گریل چکن بنانے کے لیے میرے پاس ہے یہاں پر چکن کی لیکس دیکھیں چکن کا یہ پارڈ سب سے جوسی اور مزیدار ہوتا ہے بہت آسانی سے یہ سوفٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے چھے سے میں نے اس کو دھولیا ہے تقریباً ایک کلو کے برابر میرے پاس ہے چکن کی لیکس اور دیکھیں دو گہرے گہرے سے کٹ لگائے ہیں زیادہ کٹ نہیں لگائیں گے بس دو گہرے گہرے سے کٹ لگا لیں اب یہاں پر اس کی میرینیشن تیار کریں گے میرینیشن کیلئے مجھے چاہیے ایک کپ یہاں پر میرے پاس ہے دہی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی میں وینیگر وائٹ وینیگر استعمال کریں یا پھر اس کی جگہ پہ آپ لیمن کا جوس استعمال کریں تقریباً دو ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون نمک جائے گا ایک ٹیبل سپون جائے گی اس میں لال میچ کا پاوڈر دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر ہاف ٹی سپون یہ ہے میرے پاس کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ لے لے لینا ہے تکہ مسالہ تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون میں تکہ مسالہ بھی اس میں شامل کروں گی چاٹ مسالہ اس میں چلے جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون کے برہبر اور یہ ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ بس جی یہی مسالے ہیں گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ کو اپنے کچن سے ہی مل جائیں گے بہت اچھے سے اس کو دہی میں مکس کریں اور بہت ہی زبردسی چٹ پٹی ہماری میرینیشن یہاں پہ تیار ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لیں مکسنگ کرنے کے بعد جو میں نے چکن کو کٹس لگا کے رکھے دے وہ اسی لئے لگا کے رکھے دے کہ ان کا ٹیسٹ اندر تک جائے تو یہ میرینیشن لگا دیں ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کر لیں تاکہ تمام چکن کے پیسز پر یہ مسالہ اچھے سے لگ جائے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں تقریباً دو گھنٹے کے لئے زیادہ ٹائم ہے تو اوور نائٹ کے لئے بھی آپ اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد میں لے لوں گی ایک پتیری یا پھر کڑھائی بھی لے سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گے سارا چکن اور جس باول میں آپ لوگوں نے میرینیشن کی تھی اس میں ڈالیں ہاف کپ پانی اور اچھے سے چکن یہاں پر اچھے سے گل جائے پانی جو ہم نے ڈالا ہے وہ بھی اس میں ڈرائے ہو جائے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد یہاں پر چکن اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ چکن نے ہڈی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ہے چکن بہت اچھے سے سافٹ ہے تمام چکن کے پیسز کو میں نکال لوں گی ہلکے سے یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو گریل کریں گے گریل کرنے کے لئے میرے پاس ہے یہاں پر گریل نیٹ بہت آسانی سے ہر جگہ سے اویلیبل ہوتی ہے گریل نیٹ کے اوپر آپ ون پائی ون کر کے چکن کے پیسز رکھیں اور میرے پاس ہے یہاں پر آئل ایک برش کی مدد سے ہلکا ہلکا سا آئل لگائیں جیسے ہی آئل لگائیں گے نیچے سے اس کو سموکی ٹیسٹ ملے گا اور یہی سموکی ٹیسٹ اس کو گریل چکن کو ایک زبردست سائقہ دے گا تو دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے ہلکا ہلکا سا آئل لگائنا ہے اور اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جانا ہے ایسے ہی گریل مارکس آنے لگیں اس کا مطلب ہے ہمارا مزیدار سا سموکی چکن یہاں پر تیار ہے بس جی آپ نے ایسے ہی سارے چکن کے پیسز کو گریل نیٹ پر گریل کر لینا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اور اچھی لگے تو لائک کر دیں چیٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیا کریں تو جو لوگ آئل کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور زیادہ آئلی چیزیں نہیں کھاتے ان کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک چکن کیسا بہترین سا بنا ہے اور اس کا ذائقہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کتنا مزے کا ہے ایک دفعہ آپ ایسا سموکی چکن بنا لیں تو یقین کریں اس کا ذائقہ آپ بھولیں گے نہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان